فٹا فٹ انداز میں آپ نے ہر خبر دیکھی اب خبر وستار سے سب سے بڑی دن کی خبر راہول گاندھی کو سزا جی مانہانی کیس خواہ راہول گاندھی کو دوشی قرار دیا گیا جدالت کی طرف سے اور پھر سزا سنا دی گئی پورے دو سال کی حالکہ کورٹ نے زمانت دے دی راہول گاندھی کو آج اب راہول کی سزا کے خلاف کانگریس آکرامک ہو گئی ہے اور یہ تصویریں اسی کانگریس کے آکرامکتہ کی گواہی دے رہی ہیں جہاں دیش بھر میں کانگریس کارے کرتا سڑک پر اتر آئے ہیں ویروت پردرشن کر رہے ہیں نشانے پر موڈی سرکار کو لے رہے ہیں ایک کے بعد ایک کانگریس کی بڑے نیتا سامنے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دراصل موڈی سرکار راہول گاندھی سے ڈڑتی ہے اسی لئے راہول کو نشانے پر لے رہی ہیں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دلی دہرادون جیپور یہاں تک کی چنلائی میں کانگریس کارے کرتا سڑک پر اتر کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ موڈی کا نام لینے کی یہ سزا ہے جو راہول گاندھی کو دی جا رہی ہے جو راہول گاندھی کو دوشی قرار دے کر دو سال کی سزا سنا دی گئی ہے وہیں بیجپی آکرامت انداز میں ایک ایک وار کا کانگریس کے جواب دے رہی ہے پلٹ وار کر رہی ہے مانہانی کیس میں راہول گاندھی کو سزا کے اعلان کے بعد دیش کے کئی راجوں میں یہ جو کانگریس کا ویروت پردرشن کانگریس کے ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے اس کیس میں جج بدلنے کو لے کر سوال اٹھائے تھے اور اسی کو لے کر بیجپی نے زوردار انداز میں پلٹ پار کیا ہے یہاں تک کہہ دیا کہ ججوں کو لے کر جس طریقے کی ٹپڑی کی جا رہی ہے کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑگے کی طرف سے یہ تو سیدھے سیدھے عدالت کی افماننا کا ماملہ ہے یہ بہت میں دیکھیں گے ہم تو بیل ملا ہے ہم کو معلوم تھا پہلے سے یہ لوگ جج کو بدلتے گئے یہ ساری چیزیں کرتے گئے ہم کو تو اندازہ لگ رہا تھا لیکن ہم کانون میں ویسواس رکھنے والے ہیں جوڈی شریف میں ویسواس رکھنے والے ہیں اور کانون کے تہت ہی ہم لڑیں گے کہ راہل گانڈی کو کمپلیٹ فیڈم دیا جائے وہ گالی پڑھتے رہے یہ تو نہیں ہو سکتا اگر دیش میں کانون کا راج ہے تو کانون کا راج چلے گا اس لیے آج مجھے سب سے آشن لگا ان کے راشتی ادھش خرگے صاحب کے کمنٹ پر کیا کہے گئے کہ کورٹ کو بار بار بدلا جارا جارا جارت بدلا گیا you don't trust the court also کانونگریس پارٹی ایک نیای پالکوں کو بھی اپنے جیب میں رکھنا چاہتی ہے خرگے صاحب کانونگریس پارٹی کے راشتی ادھش ہے he must make responsible comments کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بار بار جج کو بدلا گیا it is a serious issue of contempt ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابھی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے